اسلام علیکم guys کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیرے سے ہوں گے آج ہے منڈے کا دن ہے اور اس وقت میں بنا رہی ہوں شکرکندی اور شکرکندی کو اس ٹیم میں بناتی ہوں بہت مزیگی بنتی ہے اور اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی سب سے پہلے ایک پتیلہ لے لیں بڑا سارا اس میں پانی ڈالیں اور اس کے اندر رکھ لیں سٹینڈ اور سٹینڈ کے اوپر رکھ لیں پلیٹ اور اوپر شکرکندی دو کے رکھ دیں اور ساتھ اوپر اس کو کور کر دیں کور کرنے کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے پھر اس کے بعد آپ چیک کریں تو شکرکندی جو ہے وہ بوائل ہو جاتی ہے اچھی طریقے سے بن جاتی ہے سٹیم میں جب پانی میں بوائل کرتے ہیں تو اس کے اندر پانی چلا جاتا ہے اس لئے سٹیم میں بنائیں گے تو بہت اچھی بنے گی اگر آدھے گھنٹے کے بعد بھی شکرکندی اگر نہ اچھے طریقے سے گلے تو تھوڑا اور ٹائم بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں تو یہ دیکھئے کتنی اچھے طریقے سے یہ بن چکی ہے سٹیم میں سٹیم میں جو شکرکندی بنتی ہے وہ بہت مزیگی بنتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے جبکہ پانی میں جو بنائی جاتی ہے اس میں پانی کا ٹیسٹ آنے لگ جاتا ہے تو یہاں پہ میں کر رہی ہوں بیڈ شیٹ کی فٹنگ اور بہت ساری لڑکیوں نے مجھے کمنٹس کیے تھے کہ ہمیں اچھے طریقے سے ایک ایک چیز بتائیں کہ کس طرح آپ بیڈ شیٹ فکس کرتی ہیں بہت سارے کمنٹس آئے تھے تو میں نے سوچا لیدہ سے ویڈیو بنا دوں تو سب سے پہلے آپ نے بیڈ شیٹ کو اچھے طریقے سے بچھا لینا ہے چاروں سائٹ ایکول کر لینا ہے اور تھوڑی سی بڑی بیڈ شیٹ ہونی چاہیے آپ کی نہیں تو پھر وہ اچھے سے فکس نہیں ہوگی چاروں سائٹ ایکول کرنے کے بعد آپ نے نشان لگانے ہیں اور نشان لگانے کے بعد آپ نے چاروں کونوں پر الاسٹک لگانی ہے کونے پر الاسٹک لگانی ہے ترچھی اور سب سے پہلے آپ نے اس طریقے سے نشان لگانے ہیں ایک کونے پر یہ نشان لگا لی ہے اندازی سے لگا لیں اور ایک نشان دوسری سائٹ پر لگا لی ہے اس طرح آپ نے چاروں کونوں پر سب سے پہلے نشان لگا لینا ہے پھر آپ نے الاسٹک لگانی ہے تو یہ دیکھیں میں نے نشان لگا لینا ہے اس وقت اور اب میں لگاؤں گی الاسٹک الاسٹک جاہے آپ مشین سے لگا لے جاہے تو آپ سویدہ کیسے بھی لگا سکتے ہیں چاروں کونوں کی جو الاسٹک ہے وہ آپ نے ایک ہی دفعہ اندازے سے کٹنگ کر لینا ہے اس کی یہ دیکھیں یہ میں نے الاسٹک ایک ہی دفعہ کٹ لی اور نشان بھی پہلے ہی لگا لینا ہے پھر سٹیچ کرنا ہے میں سٹیچ کر رہی ہوں سویدہ کیسے کیونکہ مشین رکھنی مشکل ہوتی ہے اس ٹائم تو پھر میں نے لگا لی اور اس طریقے سے آپ نے اس کو نیچے فکس کر دینا یہ دیکھئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میٹرس کے کس طریقے سے فکس کی ہے میں نے تو چاروں کونوں کو آپ نے اسی طریقے سے فکس کر لینا ہے ٹائٹلی فکس کیجئے گا اور اگر آپ کو لوز لگے تو آپ اس کو تھوڑا اور ٹائٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ نے میٹرس کے نیچے اس کو فکس کرنا ہے اور جن فرینڈز کو اگر سمجھ نہیں لگی تو وہ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ہم دوبارہ سے بھی آپ لوگوں کو بتا دوں گے تو یہ دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ بالکل فکس ہوگی اور اب آپ بیٹھیں اٹھیں تو یہ بالکل اکٹھی نہیں ہوگی اور سکون بھی رہے گا جب تک آپ چینج نہیں کریں گے میں اپنی ساری بیٹ شیٹس کو اسی طریقے سے الاسٹک لگا لیتی ہوں اور ہر بیٹ شیٹ پہ میں نے لگائی ہوئی یہ تھوڑی سی محنت کرنی بڑھتی ہے لیکن یہ ہے کہ سکون سے جو ہے وہ گزارہ ہو جاتا ہے تو ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے تو انشاءاللہ اس طرح ہی مزے مزے کی ویڈیوز آپ لے ہوں کے لیے لے کے آتی رہوں گی میں انشاءاللہ اچھا تو بیٹ شیٹ کی یہ تو ہوگی ہے فکسنگ اب میں بنا رہی ہوں یہاں پہ مکھن ملائی کافی جمع ہوگی تھی تو سب سے پہلے ملائی کو ایک بڑے پتیلے میں میں نکال لیتی ہوں پھر اس کو گمانے کے بعد مدانی کی مدد سے اس کو گمان لیتے ہیں پھر مکھن بن جاتا ہے اور مکھن کو نچوڑ کے میں اس کو پکا لیتی ہوں تو دیسیگی بن جاتا ہے بہت مزے کا دیسیگی بنتا ہے اور بہت ہی خوبصورت اس کی لکتی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا بن گیا تو اس طرح سے میں مکھن بھی بنا لیتی ہوں اگر آپ کو سمجھ نہیں لگی تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں بلینڈر مشین میں بھی بن جاتا ہے اور اس طرح سے بن جاتا ہے اور آج بنائی تھی دال اور دال کو یہاں پہ لگا رہی ہوں تڑکا اور دال کا دڑکے کی ایک مزدہ ٹپ بھی آپ کو بتاؤں گی آپ نے سب سے پہلے براؤن پیاز ڈالنا ہے دال کے پکنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے گرم مسالہ چھڑکنا ہے تھوڑی سی اس کے علاوہ میں نے یہ نیکسٹے کا بھی لوگ ہے نیکسٹے میں نے بنائی تھی چکن گڑاہی پیازوں کو براؤن کرنے کے بعد اس میں میں نے ڈال دیا چکن چکن کو میرینٹ کیا تھا لسن ادرہ کے ساتھ اور یہ بہت سان طریقے سے بناتی ہوں میں پھر اس کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد میں اس میں ٹوماتر دہی لسن ادرہ کا پیسٹ اور یہ لال میچ حلدی نمک یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد میں اس کو کر دیتی ہوں دم پہ کور اور دس منٹ کے لئے کور کرتی ہوں پھر اس کو اچھے طریقے سے بھونتی ہوں کیونکہ ٹوماتر وغیرہ کور کرنے سے سٹیم میں گل جاتے ہیں تو اس چکن کڑاہی بہت بہت ٹیسٹی بنتی ہے پھر اس کے علاوہ میں اس میں تھوڑے سے علو بھی شامل کر دیتی ہوں کیونکہ میری بیٹی کو علو پسند ہے تو وہ چکن کڑاہی میں بھی میں علو ڈال دیتی ہوں اور ساتھ میں تھوڑے سے ملائی میں نے اس میں ایڈ کی ہے ملائی ڈالنے سے تو اس کا نوکھا ہی ٹیسٹ آتا ہے تو اس میں میں تھوڑی سی ملائی بھی ایڈ کی ہے اور ملائی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے اور ہلکی اسی گریوی بھی آپ اس میں بنا سکتے ہیں اگر آپ نے چکن کڑاہی اگر آپ کو گریوی پسند نہیں ہے تو آپ پانی بے شک نہ ڈالیے اگر آپ کو گریوی پسند ہے تو آپ اس میں پانی ضرور ڈال لیجئے تو پانی ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا پکا لینا پھر اس میں میں تھوڑی سی حریمچ سے ڈال دی ہیں اور یہ چکن کڑاہی کے جیسی شوربے والا سالن بنتا ہے اور یہ ویسے تو یہ چکن کڑاہی میں نے بنای تھی لیکن تھوڑا تھوڑا تھوڑی گریوی رکھنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا گریوی اس لیے رکھئے کیونکہ ہمارے گھر میں پسند کی جاتی ہے تو ریسپی چکن کڑاہی کی ہے لیکن تھوڑا سا شوربہ بھی ہے اس میں لیکن زیادہ نہیں ہے تھوڑا سا ہی ہے تو پھر جو میں نے گی بنایا تھا اس میں جو میری پتیلی وہ کافی جل گی تھی تو میں نے اس کو یہ صاف کر رہی ہوں بیکنگ سوڈے کی مدد سے بیکنگ سوڈا کیونکہ میں تھوڑا بیزی تھی تو پتہ نہیں چلا تو تھوڑی سی جل گی بیکنگ سوڈا ڈالا اس میں پانی ڈالا اس کو میں نے اچھے طرح سے بوائل کیا بوائل کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت زیادہ جتنا بھی نیچے جلا ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے وہ سارا جتنا بھی گند ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ آرام سے اتر جاتا ہے آپ کو اتنی زیادہ محنت کرنے کی بزور نہیں پڑتی زیادہ کھرچنا بھی نہیں پڑتا یہ دیکھئے یہ آسانی سے میں نے اس کو صاف کر لیا تھا تو بہت ایزی طریقے سے یہ صاف ہو جاتا بس بیکنگ سوڈا ڈال کے آپ نے کڑائی کو بوائل کرنا ہے اور بوائل کرنے کے بعد آپ اس کی چمچ کی مدد سے آپ کھرچیں گے تو سارا گند آسانی سے نکل آئے گا جتنا بھی نیچے جم گیا ہوتا ہے وہ آسانی سے نکل آتا ہے پھر آپ نے سٹیل بول کی مدد سے اس کو صاف کر لینا اچھے طریقے سے اور پھر آپ اس میں سوپ کا بھی استعمال کریں سابون لگائیں آپ اپنی کڑائی کو دھولیں تو یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے کڑائی جو ہے وہ صاف ہو چکی ہے تو میں اسی طریقے سے ہی کڑائی اپنی صاف کرتی ہوں تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا اگر ویلوگ اچھا لگا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور تاکہ آپ کو مزید آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں اور ان کے نوٹیفکیشن بھی آپ کو ملتے رہیں تو ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ